موسیقی موسیقی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اتحاد نوز میں آپ سبی کا خیر پنتم ہے برو جمعی رات اٹھائی جلائی شام بعد نماز مغرب حجاج اکرام کا تہنیتی اجلاس عمل میں آیا شہر بلغام کے انتہائی تعلیم افتہ سائنسدان اور ماہر تعلیم جناب خلیل احمد مقیم شاہو نگر کے زیر اعتمام ہوتل نیاز کے پینکٹ ہال میں اس اجلاس کو منقد کیا گیا تھا یہ اجلاس منظم کامیابی کے ساتھ اختتام کو پہنچا یہ جلسے میں آزمین حج مولانا سلیم ندوی جناب یونوس محبوب صوبانی بکیم گوکاک ان کے اہلیہ و مدرس محترمار ریشمہ یونوس پٹہال نے شرکت فرمائی مفتی کمر الدین کاسیم نے جناب نور الدین شیخ صاحب ریٹائر اضافی ڈائریکٹر اجاز مہمانان کا تعریف و گلپوشی کی جناب مشتاق حسین فاروقی نے مدو کیے گئے مہمانان سے خطاب کیا اور اس اجلاس کی حمد ابزائی فرمائی جناب خلیل احمد صاحب نے حدیث تشکر پیش کیا جناب امانولا نظامی نے نظامت فرمائی اتحاد دو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ اسی شخص کا حج کرنا اس مقام تک پہنچنا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اعزاز اور اکرام ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں نیتیں کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حاجی بنائے حج کا خریضہ رہ کرنے کی توفیق دے لیکن پہنچتا وہی ہے وہاں تک جسے اللہ تعالی اپنا مہمان بناتا ہے اور اسے اس عزت کا مقام اطاف کرناتا ہے سونے پر سہارہ یہ کہ ایک تو اللہ کا مہمان وہ بنتا ہے اور پھر جب اس کا حج مقبول ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاہ کر دی جاتے ہیں گویا وہ ابھی پیدا ہوا ہو اور پھر جب وہ مدینہ منورہ کی حاضری کشک حاصل کرتا ہے تو یہ ایک اور بہت بڑا اعزاز و اکرام جہاں سے حاصل ہو جاتا ہے مکتے صاحب لومانیا ایڈی مدر صاحب بڑا اور سب سے پہلے میں ایک یونوز محبوب سبحانی پٹیال صاحب جو اسلامیہ سکول میں کیچر کے حیثے سے کام کرتے ہیں ان کا سبچک بھی کنڑا ہے کنڑ بات کرتے ہیں کنڑ سکھاتے ہیں یہ بڑی بات ہے میرے بھائیوں کیونکہ دین کا ملنا یہ سب سے بڑی دولت باقی چیزیں تو دنیا انکہ تعالی مقدر کے جتنیے وہ لگا رکھیں وہ تو مل کر رہیں گے یہ دین کا ملنا یہ بڑی 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 کیا دولت ہے اور یہ کامیبی کی دلیل ہے یہ تیچر کیا ہے وہ بڑا پروپیشنل ہے اور ان کے آئیلیاں بھی وہ بھی تیچر ہے میرے بھائی وہ کوکاپ میں کیا کنور میں کوکا کی تعلقہ کنوچو کنوچو گاؤں ہیں وہاں پر کیا ہے اردو ہے ایک پرائیم ڈیسپول کے تیچر ہیں وہ بھی ہج کو جا کے آئے ہیں اور اس کے ساتھ نورانا سلیم صاحب بھی جو ہمارے یہاں کے بڑے ہیں اور ان کی خدمات کے بارے میں تو کوئی بولی کی ضرورت نہیں وہ کیا ہے انٹرڈکشن کے باہر ہے ہس ہے ایک ان کو ان کے بارے میں جانتا ہے کہ ہم سے کہا میں بیس سال سے کیا ہے چھوٹی مجید میں امامات بھی کر رہے ہیں خاطب ہیں اور اس کے ساتھ ان کے سوشل سرویسز بہت زیادہ ہیں نبی کے عشق میں ڈوبا ہر ایک نغمہ مہکتا ہے نبی کے عشق میں ڈوبا ہر ایک نغمہ مہکتا ہے زبا خوشبو لٹاتی ہے لبو لہجہ مہکتا ہے مدینے سے سبا مکہ میں آتی ہے تو کہتی ہے مدینے سے سبا مکہ میں آتی ہے تو کہتی ہے یہاں کعبہ موطب ہے وہاں تیبہ مہکتا ہے ہم اسلام میں یہ پرچیز پڑھتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہیں ان پانچ چیزوں کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو حج کی فلسفی کو بھی سمجھ سکیں گے حاجی جب سفر حج پر نکلتا ہے تو دوران حج اس کے کیا جزبیں ہوتے ہیں لوٹنے کے بعد اس کے کیا تصورات اور احساسات ہوتے ہیں اس کو سمجھنا آپ کو آسان ہوگا اسلام کی جو بنیاد پانچ چیزوں پر ہیں ان میں سب سے پہلی چیز اپنے مالک کو پہچاننا اپنے رب کو جاننا ہے اپنے مالک کو جاننے کے بعد اس کا دل سے قرار کرنا اسی کو ہم لا الہ الا اللہ پھر اس کی تکمیر محمد الرسول اللہ کے ذریعے کرتے ہیں جب مالک کو کوئی پہچان لے تو صرف مالک کو پہچاننے سے تو کام نہیں بنے اسلام نے اسے سکھایا کہ اپنے مالک سے تعلق قائم کرنے کے لیے دن میں پانچ مرتبہ نماز مسجد آنا روزانہ پانچ مرتبہ نماز پھر سال میں دو چیزیں آتی ہیں رمضان کی روزیں سال بھر میں ایک مرتبہ زکاة دے رہا ہے یہ دنوں کا ریلیٹڈ تعلق یہ ہے کہ جب آپ سال بھر نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ سے تعلق قائم کرنے روزانہ مل رہے ہیں اس کا نتیجہ محبت کے شکل میں ہو جس سے آدمی محبت کرتا ہے اس کے لیے بھوکا رہنا بھی پسند کرتا قربانی دینا بھی پسند کرتا مال نٹانا بھی پسند کرتا اس لیے سال بھر میں ایک مہینہ وسلسل روزیں خدا کے ساتھ صرف تعلق کی انامت نہیں محبت کی انامت ہے اور سال بھر میں ایک مرتبہ اللہ کے دیئے مال میں سے دھائی فیصد لگانا اللہ کی محبت کی انامت ہے جب ان تمام مراحل سے گزر جانے کے بعد حج کا اسلام میں مقام ہے اور زندگی میں ایک مرتبہ ہے آپ دس مرتبہ حج کریں وہ سارے نفل ہو جائیں گے زندگی میں پہلی مرتبہ جب آپ حج کو جائیں گے وہ حج فرض ہے اور یہ زندگی میں ایک مرتبہ ہے اس کا راز یہ ہے کہ آپ نے اپنے مالک کو بھی پہچانا روزانہ پانچ مرتبہ اپنے مالک سے تعلق بھی رکھتے ہیں اور سال میں بھوکے بھی رہتے ہیں مال بھی لٹاتے ہیں اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ عشق کی آخری انتہا ادا کرنے کے لیے ایک عاشق کو جو کچھ کرنا ہے وہ سب ادایں کرنے کے لیے آپ کو حج کو آنا ہو اللہ محببہ فرماتے ہیں اپنے مند میں ڈوب کر پاجہ سراغے زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اس کے مصداد جو ہے ان کی پورے خلاصہ جو اس عشق ہے بس اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کے ساتھ عشق میں مہور جو ہے وہ بندے میں رکھا ہے یہی عج کا مقام ہے یہاں پر آپ جا کر دیکھ کر آتے ہیں موسیقی میں رب العزت کے حدمت میں حدیعہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ اس نے مجھے یہ تقریب مناقض کرنے کی سعادت نصیب فرمائی اور اس کو کامیاب بنانے میں علماء کرام کی صحبت کا جو مجھے شرف حاصل ہوا اس کے لئے میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں بہتر دابتوں پر اڑھوں شکریہ سب سے پہلے میرے حردیل عزیز محمد صلیم نقری صاحب جو میرے دین کے بہتی قریب ہیں اللہ تعالیٰ جب راستوں کناتا ہے جب تو کسی میں کسی ذریعے اسے ہموال کر دیتا ہے تو مولانا نے اس وقت مجھے کہا کہ آپ یہ کام کیجئے ان کا انداز بڑا نرابہ ہے کہ میں آپ کو آٹھ دن ٹریننگ دوں گا روز عشاء کے نماز کے بعد میں آپ آئیے میرے پاس بیٹھئے اور میں آپ کو ٹریننگ دوں گا اور اس بات پر وہ قائم رہے اور ماشاءاللہ انہوں نے مجھے بہت ہی سلیس انداز میں آسان طریقے سے انہوں نے مجھے سب حج کے آراتل سب جائے اور یہ انہی کو ہی جو ہے محنت کا اثر ہے کہ الحمدللہ میں نے حج جو ہے عداد کیا جنہا یوسوپ پٹیال صاحب اپنی آئیلیا کے ساتھ وہ بھی مستاد ہیں ٹیچر ہیں تو میری دعوت کو قبول فرما کر اس تقریب میں شرکت فرمائی میں ان کا بھی شکر آدھا کرتا ہوں مفتی سمیر الدین قاسم صاحب جن کو اللہ نے ایک قرآن کی نعمت سے نمازا ہے اور یہی دلکش ادناز میں جو ہے ان کی پیچھے نماز پڑھنے میں ایک سرور ایک مزا آتا ہے میں آپ کو شکر ہوجا ہوں ہمارے بڑوں سی شیکشاہ ہر وقت زندہ دن جوش وہی جوش وہی ورولہ بات کرنے کا انتاز ہر ایک کے ساتھ بہت ان کے پسنالیٹی سے میں بہت انتازہ ہوں ہمارے نیاں سیت ساہا میرے داوت کو کبور پرمار کر یہاں آزیر ہوئے میں ان کا بھی تاہی دیٹھے شکر آدھا یہ کبھانا سیت ساہا is always here پسنالیٹ to influence others to feel young always young میرے ایک نان مسلم بہائی ہیں جناب منجونات سر جو minority scholarship کے پیلگام دسٹک کے نوڈل اپیسر ہیں اور ان کے نیجر سے میں بہت ہی متاثر ہوں کیونکہ ہمارے مسلم بچوں کو scholarship کے بارے میں بہت ہی خوش دلی سے ایسے گورنمنٹ آفیزر میں نے کہیں نہیں لے مرے محزیز مہمان ہمارے آگا صاحب دستگیر آگا صاحب اور میرے فرینس اور ہمارے باروکی صاحب جن سے ہر رات مجھے ایک جوش نیا جوش ایک encouragement ملتا ہے جناب اکبال جکاتی ساتھ ان کا تو میں بہت ہی قائل ہوں کیونکہ یہ ایسی ہستی ہے ویلگام میں جو حقائق کو بڑے بیبا بیسے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور ایک قوم کا در ان کے باتوں سے ان کے ریپورٹ سے نظر آتا میں فیل میں یہ موقع لے کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پچھلے آٹھ مہینے میں ایک بڑی انتھر کوشش سے ایک مسلے نہیں بنائی ایک میسین بنائی ہے جس میں انگام حالات میں گورنمنٹ آفیشیلز کو انکی سب کانٹیکس نمبر جو جو گورنمنٹ آفیشیز ہیں اور جو ہماری دوسرے جماعت کے ادارے وغیرہ جو بھی تو بھوٹی اچھی مہینت سے بنائی ایک آفی یہ بھوٹی جو ہے یونیک جو ہے انکی کوشش ہے سچ آپ اس کے بھاری کے حد بھائی نہیں پت کیو ڈیزر ریکبنیشن کی بھوٹی تانکس ایلوٹ فالرہ اور آپ سب لوگ آکے اس مائی پیل میں چاہ چاند لگائیں آپ سب کا میں شکر گزار ہوں میں ارحاج خلیل آمد صاحب بہت شکر اللہ ہوں کہ انہوں نے یہ جہاوات رکھے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اس پہ ہم سب عمل کرنا چاہئے اور میں سب آپ سب لوگوں پہ بھی شکریہ ہو جائے موسیقی